سوری آپ کو اس طرح کام سے ڈسٹرپ کر دیا میں نے ویسے شروع کے دنوں میں بچوں کے ساتھ ایسی پرابرمز ہوئی جاتی ہیں اب تو وہ ٹھیک ہے نا اچانک سب کچھ نیا دیکھ کر عجیب سا فیل کرنے لگی یا پھر خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی نئی جگہ بر بچے اپنے آپ کو آسانی سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتے کیا اس نے کچھ کہا ہے آپ سے نہیں نہیں ایسا کچھ پھر نہیں ہوا بیسے تو نیلو فر کافی خاموش طبیعت کی بچی ہے ہو سکتا ہے اپنی ماں کی وجہ سے ایسی ہو بلکل اکیلی ہے وہ اسی وجہ سے بہت سنسٹیف ہے کہاں ہیں وہ ابھی ٹیچر اسے ٹوائلٹ تک لے کے گئی ہیں بس ابھی آتی ہی ہوں گی کیا آپ کو لگتا ہے اگر ہم نیلو فر کا کہیں اور انمیشن کرائیں تو ٹھیک رہے گا نہیں اس کے ساتھ وقت گزارنا یا باتیں کرنا ہی کافی ہوگا خود کو وہ محفوظ سمجھے تو اچھا ہوگا یہ دیکھیں آپ کی پیاری سی بیٹی آگئی دیکھو نیلو فر بیٹا شہرزاد میرم آپ کو لینے آئی ہے کیسی ہو نیلو فر بہتر فیل کر رہی ہو ابھی میں نے تمہاری ٹیچر سے اجازت لی ہے آج کا دن ہم سکول میس کر سکتے ہیں ہم ابھی گھر چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹا اداس نہ ہو آج تو میرا بیٹا کین بھی گھر پہ ہے تم دونوں مل کر کھیلنا ٹھیک ہے دیکھو کین تمہارے لیے چوکٹٹ ملک بنایا ہے اب یہ بتاؤ ساتھ کے کھاؤ گیا بسکٹس کچھ نہیں میں ناراض ہو جاؤں گی کین میں نے کہا نہ مجھے نہیں کھانا چلو بیٹا ہم آگئے رو کوئی سے اتار لو مہربان آپا ہم آگئے ہیں آؤ یہاں اسلام علیکم والیکم السلام نیلو فڑ بیٹا ان سے ملو یہ مہربان آپا ہے اسلام علیکم والیکم السلام کین یہاں یہ ہے میرا بیٹا کین نیلو فڑ کو سلام کرو اسلام علیکم والیکم السلام نیلو فڑ میری دوست کی بیٹی ہے نیلو فڑ بیٹا مجھے تھوڑی دیر کے لیے آفیس جانا ہوگا کین اور مہربان آپا آج تمہارے ساتھ رہیں گے ضرورت محسوس ہو تو کال کر لینا چھیک ہے کیا نیلو فڑ ہمارے ساتھ رہے گی ماما ہاں آج رات یہی رہے گی ٹھیک ہے اس کا دھیان رکھے گا آپ سے بعد میں بات کروں گی بالکل فکر مت کرو چھیک ہے کین اور نیلو فڑ آپ دنوں کھیلیے گا چھیک ہے ہم کھیلیں گے چلو جاؤ پھر مہربان آنٹی نے میرے لے چوکلیٹ والا ملک بنایا تھا کیا تم پیوگی ساتھ میں بسکٹ بھی ہیں مجھے اس کو ڈپ کر کے کھانا چاہا لگتا ہے مجھے بھی مجھے بھی کیا ہو گیا بڑی دیر کردی آنے میں کچھ نہ پوچھیں بس ہی نہیں مل رہی تھی آج تو بہت مشکل سے پہنچی ہوں آج بوس کے گیسٹ آ رہے ہیں بہت کام ہے آج کیا بول رہے ہیں میں نے تو سوچا تھا اس ہفتے کام کم ہوگا کم ہوگا ویسے گھبرانے کی بات نہیں ایک آدمی اور آ گیا چاہو تو اس کی ہیلپ لے لو ہلو ہلو تمہیں کسی کی ہیلپ کی کیا سرورت ہے بھلا یار کیا ہو گیا نہیں بن جا مجھ سے مان دو نا تم ایسے آرام سے آرام سے پارٹی کر کر سکون نہیں ملا جو تم یہاں پی آگئے بڑا دل چاہ رہا تھا تمہارا اس دن ڈانس کرنے کا افسوس کی بات آسانیا کیا تمہارے دل میں کام کرنے والوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں بہت عزت کرتی ہوں میں بہت خیال ہے مجھے اور کوئی حیلپ کر سکتی ہوں آپ کی کیوں آئے ہو یہاں پہ ان باتوں کے لئے بہت سارا وقت ہے ہمارے پاس ایک جگہ پر ہیں ہم دونوں اگر تم اپنا تماشا کرانا چاہتے ہو تو تمہاری مجھے جو کام ہے وہ کریں گے تماشا کیسا تو یہاں گھڑی ہو کر مسکرانا بند کرو اور کام کرو جا کر کیا ہے کیا دیکھ رہے ہو چلو کاش براغ کیا جاتا یہاں چھوڑ دیں آپی اس کو بلاتے تب بھی نہیں آتا وہ کیوں نہیں آتا تم بھی نا پتہ نہیں آج کل کیا کرتا پھر ہے وہ لڑکا عجیب سا ہو گیا ہے لڑائی ہویا کیا ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے کونسی نئی بات ہے کلرات کلب میں بھی بہت برا جھگڑا ہوا مہک وہاں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی بہت غصہ دلاتا ہے پاگل ہو جاتی ہوں کیا کیا اب اس سے سب کچھ ختم کر دوں گی تم بھی تو کمپرومائز کرنا سیکھو براغ تھوڑا خصے کا تیز ہے لیکن میں تمہیں بھی جانتی ہوں ضرور تم ہی جھگڑا کرتی ہوگی کیوں کروں گی میں جھگڑا ایک ویٹریس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس حال کو پہنچ گیا اب وہ اسکول کی چھٹیوں میں فارم ہاؤس پہ چلے کیا دادی جان ہاں چلیں گے بیٹی ویسے بھی گرمیوں کے علاوہ وہاں نہیں جا سکتے بہت تھند ہوتی ہے کیا تمہیں بہت تھند لگی تھی وہاں لگی تو تھی لیکن بعد میں میں نے ہیٹر خرید لیا ہاں بکیٹ ہائی تم نے کیسے پرداشت کیا ہوگا اور آخر میں سے ہیٹر لینے کا خیال آ ہی گیا ناہی دا بیگم پیسے کم کروائے تھے تم نے نہیں دادا جان ویسے بھی چھوٹا سا ہیٹر تھا میں نے بس ہیٹر لیا اور آ گئی کیو والا تھا کیا جی ہاں والی والا پندرہ سوکا لیا میں نے پندرہ سوکا بہت مہنگا ملا ضرور چھوٹی بچی کو دیکھنے کے وجہ سے پیسے بڑھا کر بتائے اس نے بے ایمان لو بران سا وہاں صحیح تو کہہ رہا ہوں ایماندال لوگ تو ایسا نہیں کرتے تم فکر مت کرو بیٹا جب ہم وہاں جائیں گے اس آدمی سے پیسے واپس لیں گے اور اس سے وہ پیسے لے کر میں تمہیں دے دوں گا آسیا نہیں آئی نہیں آ رہی اس کی مرزی ہم لوگ ویسے بھی ٹھیک ہیں پیچھے گارڈن میں ایک لیمو کا درخ لگا تھا وہ کیسا تھا گارڈن میں تمہیں گئی ہی نئی دادی امیر کو اکیلا کسی چھوڑ دیتی آئے میری سے مہدار بچی اتنی بیستی کی ہے میری بھلا کوئی اپنے رشداروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے آپ بلکل فکر نہ کریں امی اس کا حساب میں ان سے ضرور لوں گی ارے بیٹی جھگرنا نہیں بلکل ان لوگوں کا کچھ بھی پتا نہیں دیکھا نہیں میرے ساتھ کیا کیا کھانے پر بیٹ گئے ہیں وہ مجھے کسی نے نہیں بلایا علی کمال کو بھی پروا نہیں ہے جہانب بن گیا یہ گھر اکل استعمال کرو آسیا ایسے مو لٹکانے سے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا نیچے جاؤ جیسے کچھ نہیں ہوا ایسے رہو ٹھیک ہے لیکن ماں کی بات مانو جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو جلد سے جلد بچہ دو اپنی شوہر کی گوٹ میں پہلی بیوی کو دیکھو کیسے ابھی تک اس کی جگہ پر کسی اور کو نہیں دیکھ سکتے تھوڑا ناز دکھاؤ علی کمال کے دل میں اترو سمجھ رہی ہو نا میری بات مطلب یہ یہ ممپلی ساتھ محبت ہے ساری انکل حقیقت میں عقل سے پیدل ہو گئے نا عیدہ خالب اتنا ہسا ہے آج مانا کہ وہ کنجوس ہے مگر ازنا بھی نہیں چیتنا تم نے باتا ہے مانا کہ وہ کنجوس ہے معاف کیچے کا بابا چان آنکھ لگ گئی تھی اسی لیے دیر ہوگی دسر خان پر آنے میں آنکھ لگ گئی تھی آنکھ لگ گئی تھی سنو نیمت میری لیے بس کچھ میٹھا لے آو نیمت ہمارے لیے بھی میٹھا لے آو جی جی ابھی لکھر آئی سنو نیمت ہمارے 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 لکھر آئی اب دیکھ کیا رہے ہو اٹھاؤ وہ سب یار اٹھا رہا ہوں غصہ کیوں رہے تو میں کیوں غصہ ہوں گی بہت سے دیکھ لیا تو مسئلہ ہوگا کیا کر لے گا کیا میری سیلری کاڑ لے گا ٹھیک ہے پھر جاؤ چھ سات گلاس اور توڑ دو پھر پتہ چل جائے گا کیا ہوگا ارے میں تو ڈر گیا اب کیا ہوگا میرا یار ساہر ہے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تنکھا کاٹے یا نوکری سے نکالیں سانیا تم بہت پیاری ہو اور تم کتنے آوارہ ہو کیا کروں تمہیں دیکھتے ہی میرے ہاتھوں پھول جاتے ہیں یہ کہوں نہ کہ کام چھوڑ ہو چلو کام کروں اٹھاؤ وہ سب جلدی احتیاط سے ہاتھ مت کاٹ لینا چلو کام کرم شکریہ آپ پی رکیں گے آفیس پر ہاں مجھے بھی تھوڑا اور کام ہے لیکن تم جا سکتی ہو اب اگر کہیں تو رک جاتی ہو میں اری اس کی ضرورت نہیں ہے تم جا سکتی ہو شکریہ شکریہ کیسا اکی گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ موسیقی وہ اپنے سفر سے تھک کر ایک پیڑ کے نیچے سو گیا سو کر اٹھنے کے بعد اس نے لیلی پٹر ملک کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا اور پھر گلیور کا راستہ لیلی پٹر کی طرف ہو گیا یہ لیلی پٹر کیا ہے چھوٹے چھوٹے انسانوں کا ملک ہے بہت کامیک ہے میں تمہیں لیلی پٹ کہوں کیوں پتہ نہیں مجھے اچھا لگا چلو ٹھیک ہے لیلی پٹ کین نیلو فر تم دونوں کے لیے بہت تیسٹی کسٹڈ بنایا ہے چلو جلدی سے آ کر کھا لو اب ان کا نام نیلو فر نہیں ہے مہربان آنٹی لیلی پٹ ہے لیلی پٹ جی ہاں کیا مطلب گھر پر نہیں ہے وہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم میں سمجھی آپ سکول سے لے کر آئیں گے اونر صاحب مجھے کچھ نہیں پتا تمہیں نہیں معلوم کہ میں انکرہ گیا تھا نہیں ایک چھوٹی سی بچی گھر نہیں پہنچی ہے بیتاکر آپ کو احساس نہیں ہے میں سمجھی کہ آپ لے کر گئے ہیں یہ کیسی غیر دمداری ہے کیسی لاپروائی آئیے سوری اونر صاحب اسکول سے کوئی کول آئی تھی نہیں میرے پاس کسی کی کول نہیں آئی یا اللہ باگل ہو جاؤں گا بے ہلو میں اونر اکسال بات کر رہا ہوں جی اونر صاحب کیسے ہیں آپ اصل میں مجھے نیلو فر کے بارے میں پتا کرنا ہے وہ گھر نہیں پہنچی ہے جی میں شام سے آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی نیلو فر کافی رو رہی تھی اس وجہ سے کیوں کیا ہوا شہرزاد میڈم نے آپ کو کچھ نہیں متایا اس بارے میں نہیں میری ملاقات نہیں ہوئی میں شہر سے بھار تھا جی میں نے کال کی تھی وہ آ گئی تھی یہاں نیلو فر انہی کے ساتھ گئی ہے گھر نیلو فر کافی ڈیسٹرپ تھی لیکن ان کے آتے ہی ٹھیک ہو گئی اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے کیا واقعی جی ہاں براک یہاں آیا تھا کیا شام سے نہیں آیا کیا وہ نہیں آیا یار مہیک یہ تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے کوئی پروبلم نہیں براک جو ہے تو میں پتا تو ہے اس کا مہیک یہ ہمیشہ جیسا نہیں ہے سنجیدہ مسئلہ ہے آپ کے مطلوبہ نمبر سے اس وقت رابطہ موکن نہیں برای مہر پہ اچھا بنایا ہے نا ہاں بہت اچھا ہے تھینکیو ویری مچ آرام سے کھا میری بچی میری بچی ہاں تم بھی میری بچی ہو بیٹا آپ لیوی پوٹ کے لیے بھی کسٹٹ بنائے نا مہربان آنٹی بالکل بناؤں گی اگر یہ چاہے تو ہاں موسیقی 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 اندر آئے نا بہت شکریہ شہرزاد ہے نہیں ابھی نہیں آئی ہے نیلو فر وہ یہاں ہے شہرزاد ہی نیلو فر کو سکول سے سیدھا یہاں لے آئی تھی لیکن فوراں آفیس جانا پڑا اسے کچھ ارجن کام اس نے کل تک نپٹانے تھے کیسی ہے نیلو فر اندر آجائیے نا خود ہی دیکھ لیجے آئیے کین بابا کین میرا بیٹا بہت مسکیا ہے میں نے تمہیں نیلو فر کیسی ہو آجو آجو آؤ نا آؤ میرے پاس یہ تو پیاری سی شہزادی ہے اب ان کا نام لیلی پٹ ہے اچھا لیلی پٹ آنے مains آؤ موسیقی